میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں آج اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو ہم بھڑک اٹھتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں نبی کی مخالفت کتنی ہو رہی ہے ہمارا بھائی ہمارا باپ ہماری بیوی ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں نبی کی کتنی مخالفت ہو رہی ہے دوسروں کے لئے تو ہم بلک اٹھتے ہیں لیکن ہم خود نبی کی کتنی مخالفت کرتے ہیں یہ ہم اور آپ سوچیں دیکھیں غور کریں کیا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھڑک جانا یہی محبت کی دلیل ہے محبت تو یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں محبت تو یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کریں لَوْكَانَ حُبَّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَهُ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم ان کی پہربی کرتے اس لئے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی پہربی کرتا ہے اس کو فالو کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ کی اتباہ کیا جائے آپ کی بات کو مانا جائے آپ کی بات کو تسلیم کیا جائے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ رسول تم کو جو کچھ بھی دے وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رکھ جاؤ نبی نے کہا کرنا ہے تو کرنا ہے نبی نے کہا نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے یہ ہے اصل محبت نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ہم کر رہے ہیں ہمارے شہرے ہمارا لباس ہمارے شادی بیاء ہمارے طرز زندگی کس قدر نبی سے میل کھاتے ہیں غور کرو میرے بھائیو نبی کے نام پر جذبات میں آ جانا یہ الک چیز ہے لیکن نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا اور قدم قدم پر نبی کی اتباع کرنا یہ الک چیز ہے مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ رسول تم کو جو بھی دیں لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْ اور جس سے روکے مجھ سے رک جاؤ وَاتَّقُوا اللَّهُ اور اللہ سے ڈرتے رہو اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللہ تعالی سخت سزا دینے مالا یعنی اگر نبی کی مخالفت کرو گے نبی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہیں کرو گے نبی نے جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے نہیں رکو گے تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے مومن کی شان یہ ہے کہ نبی کے حکم پر عمل کرے اور نبی نے جن باتوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے